موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام میرک ریچی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر حاشمی ناظرین آج ہم بات کریں گے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اور موٹیویشن جو سپیکنگ ہوتی ہیں موٹیویشن سپیچیز ہوتی ہیں اور اس کے حوالے سے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ کنڈک کرتے ہیں مختلف لیڈرز ہوتے ہیں سٹوڈنس لیڈرز ہوتے ہیں اسی حوالے سے آج ہمارا خصوصی پرگرام حاضر ہے اور اسی حوالے سے میں تعریف کروا ہوں گا کہ آج ہمارے جو گیس موجود ہیں وہ بیس ہزار سیادہ نوجوانوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں کاؤنسلنگ کے حوالے سے موٹیویشن کے حوالے سے اور یوت میں بہت پاپولر ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یوت کے حوالے سے سکولز میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں لیکچرز کنڈک کر رہے ہیں ٹریننگز کنڈک کر رہے ہیں اور بہت بڑا ایک نام ہے آپ کا تعریف کروا ہوں گا سمت ابباس تھانکیو سو مچ ویلکم آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین پرگراموں کا آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا تعریف تھوڑا ہو جائے کہ آپ نے کہاں سے سٹیڈی آسل کی اور کیسے آپ یہ جرنی سٹارٹ ہوئی میری جو ٹریننگ سٹارٹ تھا وہ بیسکلی ہماری خود کی پہلے ٹریننگ کا اپنی ہم نے لانچ کرتی اس کا نام تھا ٹریننگ کنسلٹنسی سروسسس تو میں نے جو پہلے ٹریننگ کنڈا کروائی تھی وہ تھی محمد علی جنہ انیورسٹی سے اور پھر وہاں سے سٹارٹ ہوا کریہ کا کاؤنسلنگ کا ہم میں نے جو اپنے کریہ کا سٹارٹ کیا تھا اور بسیٹ لیکیا تھا ایونٹ مانیجمنٹ سے پہلے ہم نے ایونٹ کانفرنچز خود ارگنائز کروائیں اور مجھے یہاں تھا کہ کچھ ایس طرح ہوا تھا کہ ایک کانفرنس ہم نے ایک بہت بڑا مشہور نام ہے پاکستان کا ایک ٹرینر تھی جن کو ہم نے دعوت دی تھی اور وہ ٹریننگ میں آنی سکی تو میرے دوست کھڑے پریشان ہو کو نے کہا جی وہ صاحبہ تو آئی نہیں ہے اب آپ سمت تم ہی ہو تم ہی کھڑا ہو میں تھوڑا بہت چاک تھا بولنے کا تو انہوں نے مجھے پوش کیا میں سٹیج پہ کیا میں نے جا کے کچھ کلمات کہے کچھ باتیں کہیں اور باتیں لوگوں کو بڑی پسند آگئے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم میں یہ چیز ہے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے لیکن اس ہنر کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں تو اس موقع پر کچھ ایسے میری دوست ہے کچھ ایسے احباب تھے جنہوں نے مجھے پتایا کہ سمت you were really good تم بہت اچھے تھے تو میں نے اس چیز کو پکڑا اس چیز کو سمجھا اور میں نے اس چیز پر کام کیا اور اس چیز کو پکڑا ہے اس چیز کو پکڑا ہے اس چیز کو پکڑا ہے تو بیسکلی آپ نے جو ہے مینجمنٹ میں مانسٹر کیا ہے جی جی بالکل میں نے بھی ایک ریسنی انتریننگ ایک ریسنی انتریننگ میں سیٹیفیکیشن کے جس کا نام ہے تی دی تی جو کہ ایک انترنیشنل سیٹیفیکیشن جرمنی میں کروائی جاتے جو کہ مجھے اپی پی نورشتی فاندیشن نے کروائی so that's why it was so schooling بھی آپ کی کراچی میں ہوئی school life میں بھی یعنی کہ بڑے آپ نیجاتی ہوگے تب ہی یا continuity اگر دیکھا جائے تو ہے ایک ہوتا ہے نا کہ bench کی پیچھے بیٹ کر جو ہے سب سے last bench پہ تفریح کرنا اور پھر شوگل کر کے واپس سلے جانا جو دنیا کا سب سے ہائیس پیٹ بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا problem solver ہوتا ہے تو ہمیں بچپن سے چھوٹے چھوٹے مسئلے solve کرتے رہے گھر کے دوستوں کے آگے پیچھے کے تو کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو solve کر رہے ہوتا ہے تو خدا پھر آپ کو اسی بڑے کام کے لیے چوز کر لیتا ہے تو شاید ہماری زندگی کا بھی کچھ خلاصہ یوں ہی ہے کہ جب ہم نے وہ کام کیے تو خدا نے پھر ہمیں ایک بڑی ذمہ داری دی دی معاشرے کی ذمہ داری دی دی بڑے اداروں کی ذمہ داری دی کہ ان کے مسئلوں کو solve کیا جائے جانے کہ سکول لیول میں بھی آپ سکول لائف میں ایک انرجیٹک گائے کی طرح گھمنا پھرنا اور جو ہے کچھ کرنا اور پوزیشن ہولڈر رہے ہیں اپنی لائف نہیں میں بالکل ہی پوزیشن ہولڈر نہیں رہا میں بالکل درمیان میں رہتا تھا بالکل میری کوئی ہمیشہ بی اور اے سے کبھی اوپر نہیں کہے میں کوئی بلکل ہی پڑھائی میں فارمال ایڈوکیشن میں اتنا نہیں تھا ہا میں یہ ہے کہ سیلف ایڈوکیشن میں میں نے بہت کام کیا اپنی جو کتابیں مجھے پسندی شاعری کیا جو کتابیں فیلوسفی کی مجھے بہت پسندی میں ان کو پڑھتا تھا مانیجمنٹ کی بک کو سٹڈی کرتا لیکن ونیٹ کمس ٹو یونیورسٹی کالیج لائیو میں کوئی اتنا اچھا سورٹ نہیں تھا اوپنے کمس ٹو فارمال ایڈوکیشن سیلف ایڈوکیشن مطلب بیٹرک تک اور پھر انٹر لیور پوری سٹڈیز آپ کی کراچی میں ہی ہوئی جی 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 سیلف ایڈوکیشن سمجھ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہے کاؤنسلنگ کا جو آپ نے سلسلہ ہے وہ آپ نے سکولز میں بھی کیا ہے کالیجز میں بھی کیا ہے یونیورسٹیز میں بھی کیا ہے تو کیا چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوت ہے اس کو کیا چیز فرسٹریٹ کرتی جس کی وجہ سے وہ آگے اس طریقے سے نہیں بڑھنی جس طریقے سے اگر ہم یورپ اور کمپریزن کریں تو اس میں اب کیا چیز ایڈٹ کرنا چاہے جو چیز میں سمجھ پایا ہوں کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی سکل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک پرٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے سال کے طور پر جسا آپ بات کر رہے ہیں آپ کو بہت شوق ہے ہوسٹنگ کا مجھے شاید پبلک سپیکنگ کا شوق ہے ٹریننگ کا شوق ہے اگر آپ کو وہ ایلیمنٹ اپنی زندگی میں نہیں ملے گا کچھ انسانوں کو کچھ لوگوں کو ایلیمنٹ مل جاتا ہے کچھ کتابیں پڑھ کے کچھ سیمینارز میں جا کے کسی کی مدد سے اور کچھ لوگوں کو ایلیمنٹ نہیں ملتا ہے جن لوگوں کو ایلیمنٹ نہیں مل پا رہا ہوتا ہے ان کی لائف میں فرسٹریشن ہوتے ہیں اگر میں ایک ایسی نوکری کر رہا ہوں جس نوکری کو کرنے میں مجھے مزا نہیں آتا جو کہ میرے پیشن سے کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے جو کہ میرے میرے سیل سے کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کام کو کرنے مجھے فرسٹریشن ہوتی ہے ایک بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ادارے میں لوگ پڑھ رہے ہیں انیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے سب فریسٹریٹر نیمز بات سے اختلاف کروں گا ہم معاشرہ بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے اب لوگ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو پسند ہے جسیس کی طرف وہ گامزن ہو چکے ہیں تو میں آپ کی سوال کو تھوڑا سا لیکن جو مائیو سی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ کام نہیں ملتا جو وہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پڑھنے کو وہ نہیں چیز ملتی جو پڑھنا چاہتے ہیں میں بھی سکردو گیا تو سکردو میں میں نے دیکھا کہ یہ element تھا فریسٹریشن کا وہاں ایکچولی میں نے یوت میں فریسٹریشن دیکھی نسبتاً کراچی کہ وہاں پہ فیلز کی کمی تھی وہاں پہ میڈیکل ہیں انجینئر ہیں کہ پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں پہ اتنے آپشن نہیں تھے لیکن وہاں بہت فریسٹریشن نظر آئی ہمارے پاس سوشل سائنسز نہیں ہیں ہمارے پاس میڈیا سائنسز نہیں ہیں یہ سبجکس ہم کہاں سے لائے ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی حل ہے اس کی بھی چیزی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہاں پر بتائیں سو دیس از وون ریزن کہ جب انسان کو اس کی پسند کی چیز نہیں ملتی تو اس کو فریسٹریشن ہوتی ہے اچھا آپ کا ایک میں سیشن دیکھ رہا تھا زادہ را کے حوالے سے تو زادہ را میں یعنی کہ آپ نے جو کونسپٹ دیا وہ کونسپٹ آپ نے کہاں سے امرش کیا اور اس کو آپ کیسے لے کے چلے ہاں میں اصل میں کونسپٹ زادہ را کا کونسپٹ کوچھ ایسا تھا کہ میری والدہ نے کینسز سوال کیا کہ سمد کہ میں نے حج بھی کر لیا میں نے بڑی دنیا بھی ٹرابل کر لیا لیکن میں تو اچھی تربیت بھی دی سب کچھ دی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں خدا کے پاس پہنچوں گی تو میں لگتا ہے بہت خالی ہاتھ ہوں گی پریشان ہوں گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کر پائے جو میں زندگی میں کرنا چاہتی تھی جو ہرشی بات جاؤں کی ماں آپ سے کچھ کہے تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں پہلی بات آپ کی ماں آپ سے کچھ کہہستے ہیں تو میں بڑا پریشان ہوں لیکن لیکن میں نے کوشش کی کون سے ایسا کام ہے زندگی میں جو آپ کرش ہے کہ ہم ہمیشہ رہ جائے تو ایک کوٹ بھی مجھے ملائے کسی شخص کا تھا شایدو وہ کہتے ہیں کہ افسوس زادرہ کم ہے سفر بہت لمبا ہے اور ہم سفر کوئے نہیں زادرہ کہتے ہیں سامان سفر کو اس چیز کو جو کہ آپ اپنے ساتھ آگے تک لے کے جائیں گے تو میں نے سوال کیا جا کے کہ دنیا میں کون سے ایسا کام ہے کون سے ایسا کام ہے جو ہم کر جائیں وہ سب سے بڑا زادرہ بن سکتی ہے سب سے بڑا زادرہ چاہے وہ میرے کاؤنسلنگ سیسنز ہیں یا میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں فانانسلی ہے کچھ بھی وہ کیا ہو سکتا ہے تو میں نے جب یہاں کہ سوال کیا ڈیفرن لوگوں سے تو ایک ایکسپرٹ سے تو مجھے جواب ملا کہ سب سے بڑا زادرہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے دیں ہی سب سے بڑا زادرہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے دی تو اس سے بڑا کوئی زادرہ نہیں ہے تو یہی وہ کانسیپ جس کانسیپ میں نے اس پورے سیشن کو ڈیزائن کیا ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے لوگوں کی تربیت کرنے پڑ گی اگر ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں اور ہم لوگ کی فانانچلی مدد کر رہے ہیں ہم لوگوں کی ہیلتھ وائزی مدد کر رہے ہیں یہ سب زادرہ ہے لیکن سب سے بڑی مدد ہے کہ آپ لوگوں کو ویلیوز سکھائیں آپ لوگوں کی تربیت کریں آپ ان کو وہ چیز سکھائیں جو ان کی زندگی کو یہاں نہیں بلکہ وہاں بھی بہتر بنا سکے that is the concept of زادرہ پیشن اور انٹریس میں آپ کیسے اس کو الگ الگ کریں گے کیونکہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پیشن ہوتا ہے لیکن انٹریس نہیں ہوتا یہ انٹریس ہوتا ہے پیشن ہوتا ہے دونوں چیز کنفلک کا شکار رہتی ہیں اس کی پڑی سان مثال ہے for example میں ایک لائبری میں گیا مجھے بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی مینجمنٹ کی مجھے ساری مینجمنٹ کی کتابیں بہت انٹرسنگ لگتی ہیں بہت سارے شاعروں کی بہت ساری فلوسفی کی کتابیں رکھیتا ہوں مجھے ساری فلوسفی بہت پسندتی بہت انٹرسنگ لگتی لیکن ایک شاعر ایسا اس کا نام ہے خلیل جبران ایک فلوسفر ایسا اس کا نام ہے خلیل جبران جب میں اس کی فلوسفی پڑھتا ہوں تو میں بہت پیشنٹ ہو جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری لئے لکھ رہا ہے اس کی کتاب ہے The Prophet جو کہتے ہیں خلیل جبران نے پانچ سال تک اپنے سینے تک اس کتاب کو رکھا رہا سینے سے لگا کے رکھا لوگ پوشتے تھے کسینے سے لگا کے کیوں رکھتے تھے تو اس نے بولا میں چاہتا ہوں اس کتاب میں ہر لکھی ہوئی بات پرفیکٹ ہو جائے بہترین ہو جائے تو یس آپ اس کو پڑھیں گے تو میں تھوڑا پیشنٹ ہو گیا جو چیز آپ کو بہت اندر سے آپ کو ایک سفر پہ لے جا رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میری لکھی گئی ہے یہ کام میری لیے ہے that's passion interest is something کہ آپ کو ہر اگلی منٹ بعد کوئی نہ کوئی چیز interesting لگ سکتی بہت ہر چیز کی لیے passionate نہیں ہو سکتے صحیح تو اس چیز میں ہم کیسے اس کو line up کریں کہ کس چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کی جو رود جو ہے passion ہوتا ہے لیکن وہ بہت short term ہوتا ہے burning desire جو ہوتی نا جو dream کو achieve کرنے والا وہ نظر کیوں نہیں آتا اگین جو passion ہوگا وہ کبھی بہتنی ہوتا تھا آج وہ مجھے دکھاتے ہیں مجھے interesting نہیں لگے گا زمانہ چلا گیا اب مجھے نئے interest ہے اب مجھے نئے drama پسند ہے نیٹ فلکس آگئے اب نئے show آگئے انگریزی show آگئے میں وہ دیکھتا ہوں مثال کی طرف پر اب مجھے interesting لگتا ہے لیکن اگر میں کسی جیس کی بارے passionate تھا مجھے بچپن سے شائری کا شوق تھا اس کا passionate تھا تو میں آج بھی شائری کا شوق ہوں میں آج بھی غالب کو اور شخص کو پڑھنا پرسند کروں گا جو شائری کرتا ہے شائری کے حوالے سے سمدھ آپ رومی کو بھی پڑھتے ہیں غالب کو بھی پڑھتے علام اقبال کو بھی میں ایک بڑے استاد میں بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آج کے دور میں شائری ہو رہی ہے آج کے دور میں فلوسفی بتائی جارہی مانیجمنٹ کی تھیوری بتائی جارہی لیکن ہم ایک بات سمجھ نی پڑی کی جو پرانے شائر تھے جو پرانے مانیجمنٹ کے استاد تھے جو پرانے فلسفی تھے انہوں نے دستخان بچھایا ہے شائری کا انہوں نے دستخان بچھایا ہے تھیوریز کا دکارٹ کی تھیوریز سکرات کی تھیوریز پلاٹو کی تھیوریز ہیں وہ تھیوریز جو آج کل کے دور من تھیوریز کے لے آگے تھیوریز بنائی جا رہی ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس فکر پہ کام کرنے کی ہمیں بتانا پڑے کہ وہ جو لوگ پائیں نیرشتے اگر آپ ان کو پڑھنا تو آپ ڈائے ایسا جیسے آپ تازگی لہرے سے پانی پی رہے ہیں ناظرین بہت زبردست گفتگو ہماری جاری ہے اور بہت موٹیویشنل باتیں کر رہے ہیں سمت عباس ہمارے ساتھ موجود ہمارے آج کی گیسٹ یہاں ہم شامل کریں بریک اور بریک کے بعد ہم کچھ اور سوال شامل کریں گے رہیے گا ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد مل موسیقی خوشاندید ناظرین ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں موٹیویشنل سپیچیز کے حوالے سے ٹریننگ سے و کاؤنسلنگ کے حوالے سے اور اسی حوالے سے ہمارے آج کے گیسٹ موجود ہیں سمت عباس پیس ہزار نوجوانوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں یہ مختلف سیشن کر چکے ہیں پاکستان پاکستان سے پاہر بھی بریک کریں اس کے اوپر اب جن سے ہم یہ پوچھیں گے سمت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو فوکس آج کا نوجوان وہ فوکس کیوں نہیں رہ پاتا کیا چیز اس کو ڈسٹریک کرتی اپنے ٹریک سے بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات کو وجہ ہیں جو تین دو تین باتیں میں سمجھ پایا کہ ٹکنالوجی کا جب غلط استعمال آپ کہ رہے ہوتے ہیں واتس اپ انسٹرگرام فیس بوک آپ جب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فوکس کو لوس کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ کسی کام کسی چیز کا یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے فوکس کو لوس کر رہے ہوتے ہیں ایک میتھڈ نیو ٹریننگ میں پڑھاتے کہ نیسل میتھڈ اسے ہم کہتے ہیں کہ سکسی ٹین میتھڈ کا ہوتا یہ کہ آپ کی پڑکٹیویٹی کو بڑھاتا اس میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے سپوس آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا میں سکسی ٹین اپلائے کر رہا ہوں سکسی ٹین کا مطلب کہ آپ ساٹھ منٹ تک وہ کام کنٹینیوز لی کرتے رہیں گے فوکس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں سکسی ٹین اپلائے کرا ہوں ساٹھ منٹ کے بعد ٹین منٹ کا مطلب دس منٹ آپ چلنگ کریں آپ اپنا کام کریں جو آپ تفریق کریں گانے سندھ آپ کچھ بھی کریں لیکن ساٹھ منٹ تک آپ جو کام کر اسے فوکس کے ساتھ کرنا ہے فور اگر میں سکسی ٹین کو تین بار بھی اپنے دل میں دل میں تین گھنٹے فوکس ہو کے کام کیا دل میں تین گھنٹے فوکس ہو کے پڑھ ریسرچ کہتے ہے کہ اگر آپ نے ایک گھنٹہ فوکس ہو کے گزار تو یہ ایسے ہی جیسے آپ نے چار گھنٹے کام کیا ہو نورمل روٹین میں اور اگر آپ نے دو گھنٹے فوکس ہو گزار تو آپ خود منٹیپلائی کر سکی ہمیں سکول لائف میں تھوڑا پڑھ لیکن میاری پڑھ میاری پڑھ یہ بھی وجہ سکتی ہے ایک اور چیز فوکس کو بڑھانے کی that's called 90 90 method یعنی آپ نے صبح کے 90 منٹ 90 دن تک وہ کام کر جو آپ کو بہت پسند ہے کتاب پڑھ نور شخص صبح سب 90 منٹ 90 دن کتابیں پڑھ آئیڈی آس کو رائٹ ڈاؤن کرتا لکھ جوگ کرتا تو وہ چیز اس کے مائنڈ کو سٹیچ کرتے ہے آپ کے مسئلز بیلد ہو جاتے ہیں وہ فوکس ہلپ کرنے مدد دیتے تو یہ کچھ ایکسی چیزیں جو آپ کو فوکس کرنے مدد دیتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آسکر کے دور میں ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک روڈیس منٹالٹی ہے جہاں پہ ہر کوئی اتنا بزی ہے کوئی آپ ریسٹورن میں جائیں گے تو ویٹر آپ کے آرڈر کو سننے کے بجائے جائے کچھ اور لے آئے گا کیوں موائل میں لگا کہ در سے آواز آرہی در سے آواز آرہی دنیا کے ریسٹورن سی بن گئی ہے تو اس دنیا میں جہاں یہ بہت بڑی مسئلہ ہے کہ لوگ فوکس نہیں کر پاتے وہ ہی بہت بڑی اپرشنیٹی بھی ہے کیونکہ جہاں لوگ فوکس نہیں کر پا رہے وہ ہے اس پر کیا آپ کہنا چاہیں گے سمجھ میں پیرنٹ کے ہاتھ سے کوئی چیز نکلنی چاہیے تو نہیں کیونکہ وہ پیرنٹ ہیں لیکن ہمیں خود ریلائز کرنا پڑے گا دوسرے کوئی چیز ریلائز کروانی پڑے گی کہ کوئی ریسٹرچ آ رہی ہے اور دوہزار پچاس میں ایسا ہوگا تو ہمیں اس چیز پہ کام کرنی لئے ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی لیکن ہمیں انڈیویجولی دوسرے کی ذمہ داری اور اپنی ذمہ داری کو اٹھانا پڑے گا ہمیں بتانا پڑے گا ایسا نہیں کہ اگر فوکس کر گیا تو آپ کو شیئر نہ کر موڈل میں نے پڑھا میں نے پڑھا سکسی ٹینک میتھڑ آپ کا فوکس بیٹھ ہو جگا دوسری کو چیز شیئر کرنی پڑے گا سکھانا پڑے گا ایک بات میں اپنے بزرگ اپنے والد صاحب سے کبھی بھی کسی چیز کو پوچھنے میں کبھی کسی چیز دوسری سیکھ فیملی کے ساتھ ہمارا جنریشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک جگہ ہمیں ریسپیک کا بھی نظر آتا ہے اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا نیگیٹیو جواب ملے تو در سے سوال کرتے ہی نہیں یہ بھی ایک وجہ بنتی میری عزت کم ہو جائے گی میں جب ٹریننگ سے پڑھ گیا وہ کہوں سے کونسی عزت کسی کی بیزت قرآن کی ایک بڑی فیمس آیت بے کہ عزت صرف تکوہ اور پریزگار لوگ کے پاس ہم کبھی کوئی عزت غلط جگہوں سے لے رہے ہم مجھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہم عزت دے رہے حالان کہ دوست عزت نہیں دے سکتے دوست کے بعد خود عزت ہے کیا وہ خود اس لیول پر ہے کہ مجھت عزت دے دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا انسان کی زندگی کیج میں کمفرٹ زون میں انسان جیر ہے اور جب تک کمفرٹ زون کو نہیں چاک کرے گا جب تک اس سے باہر نہیں آئے تب سکرات ایک بہت مشہور جملہ کہتا تھا کہ اگر تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے تو صرف تم ان لوگوں سے سوال کر لو ان لوگوں سے جا کے ان کاموں کو سیکھ لو ان عملوں کو سیکھ لو ان سبق کو سیکھ لو جو تم سے پہلے دنیا میں آئے تاکہ تم اس مقام پر پہنچو جہاں پر وہ ہیں تاکہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ تم غلطیاں میں ریپیٹ نہ کرو سو اگر سو سوال کرنے کے کل سر کو پڑھانا پڑے گی سمد آپ لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں انیویسٹری میں جاتے ہیں ٹرینگ سیشنز کرتے ہیں لوگ آپ پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح بنے لیکن جب آپ ٹرکز بتاتے ہیں اس کو فالو کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے اس میں کیا ریزن دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو ایک بہت میزر ریزن جو میں سمجھ پایا کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو کوپی نہیں کرنے ہوتا آپ نے ان کی بات کو سمجھ کر اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہو طرح آپ نے اپنے اوریجنل سیلف کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا اکثر لوگ جو یہ چیز کرنے کی مجھے نہیں بلکہ دنیا میں بہت سے ایسے ٹرینرز جن کو لوگ idealize کرتے ہیں بڑ وہ غلطی ہی کرتے کہ ان کے علم سے سیکھ نے کے بعد اس کو ریفلیک کرنے کے بجائے اس کو آز اٹس کوپی کر رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہوتے جو کہ ان کی success کو نہیں آگے لے جا سکتا جو بات ان ہونے اگر آپ نے اس فلوسفی کو سنا سیکھ نوٹ کی اور آپ نے ریفلیکٹ کیا اور آپ نے اسی فلوسفی سے ایک نئی فلوسفی کو سوچا میں بھی ریسرچ پڑھ رہا تھا انسان اپنے برین کا سفر دو پرشنٹ یوز کر رہے اس کی مثال ایسی ہی کہ آپ کے ایک دس لاک روپے پڑھے ہیں بیٹ آپ سے دو ہزار روپے نکالتے ہیں آپ اور نکالتے ہیں بہل کے دس لاک روپے بھی آپ ہی کھیں موسیقی بات یہ آپ چھائیں تو نکال سکتے ہیں بیٹ آپ نکال لی رہے ہیں so that's the problem for society we are not using our brain and we can use our brain if reflect اچھلی کہیں 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 میں یہ سکیار بھی نظر آتی ہے کہ پڑھ فارم کی کمی ہے پڑھ فارم نہیں کیا پڑھ اپرشونیٹی نہیں بلکل یہ سوال بلکل آتا ہے کہ پلیٹ فارم نہیں اپرشونیٹی نہیں ہے بہت سارے چیزیں ایک اچھا سوال پڑھ رہتا ہے کہ the concept of lock کچھ لوگ کو مواقع بھی نظر آتا ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس پلیٹ فارم کے لئے تیار کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اپرشونیٹی کے لئے مواقع کے لئے محفل کے لئے تیار کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اپنا 100% دے رہے ہو اگر آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو اگر آپ اپنے آپ پر محنت کر رہ ہو آپ کو ایک نائک لمحے کسی نہ کسی لمحے opportunity نظر آئے گی پر اکثر ایسا ہوتا ہے ایک اچھے آخر آخر رہنگ جنیز رابن شرما وہ کہتے ہیں ہر دن ہر لمحے خدا آپ کو ایک window of opportunity کھولتا آپ کے اوپر کچھ ہی لوگوں کو opportunity نظر آتی اور کچھ ہی لوگوں کو opportunity نہیں نظر آتی کیا وجہ ہے وجہ جو میں سمجھ پایا لوگ تیار نہیں ہوتے لوگ کو کس لوگوں کے سامنے سے کچھ چیز گزر جاتی ہے اور لوگ کو شاید نہیں دیکھ پاتے تو مجھ اس بات سے سوال سے اختلاف ہے میں سمجھتا میرے پاس جب جوان آتا ہے تو کہتا سر میرے ملک میں یہ مسئلہ ہے میرے پاس یہ مسئلہ تو میں کہوں گا اب تک تم نے کام کیا کیا ہے اب تک کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں سر ہمیں اچیو نہیں ہو رہا تیڈکس ایک بہت ہی انٹرنیشنل پلاتفورم ہے وہاں پہ جاپنیز نے اپنی زندگی لگا کے پانچ رولز بتائیں 5 ways to kill your tree 5 رولز کو ہم بریک کے بعد شامل کریں گے تاکہ جو ہے ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور سمجھ سے ہم اسی 5 points پہ ڈسکس کریں گے اور ہم ان کا message بھی اس میں شامل کریں گے یہاں لیتے ہیں ایک بریک جی جی ویلکم ناظرین سمجھ دباس ہمارے ساتھ آتھ یوث لیڈر موجود ہیں اور کانسلنگ کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے سکول کالج یونیورسٹی میں سیشنز کرتے ہیں ان سے ہم یہ سوال کر رہے کہ سمجھ آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ 5 پوائنٹ کا ذکر کر میں سکسس ایک طریقہ اپنے خواب کو مار رہنے کا ہے یو بلیو ان اوبر نائیٹ سکسس کہ میں کل یہ کام کرنا میں کل فیس بک پیج بناوں گا ہزار لائکس آئیں گے اور میں تو ٹاپ کر جاؤں گا میرے پاس لائن لگ جائیں گی کانسلنگ سی اور ٹریننگ سی ایسا نہیں ہے آپ نے کام کرنا ہے آپ stay in your lane بہت چیز بہت امپورٹن ہے کہ آپ لائن میں کھڑے رہنا ہے آپ نے اس جگہ پر محنت کر رہی دوسری ایک اور جو چیز نے بیان کی تھی کہ پیپل بلیو ان اوبر نائیٹ سکس مراد کہ جس نے واتس اپ بنانے کی that was the 43rd time جب وہ واتس اپ بنا جو مجھ دیکھتا جی آپ کو ایڈیل مان لیتا کسی اور ٹرینر کو دیکھتا کہ جب میں پہلی بار سٹیج پہ کھڑا گا مجھے میرے پاؤ کھاب رہت ہے ہاتھ بھی کھاب رہت تو میں نے بولا آپ پہ پہ چاپ پہ 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 نہیں میں کیا بولا تھا مجھے خود بھی یاد نہیں ہے it was truly a different experience see اب ہم جن لوگ idealize کرتے ہیں ہم اس کی جو back story ہوتی ہے جو اس نے struggle کی ہوتی ہے جو اس کا ہارڈ ورک کو نہیں دیکھتے ہیں mcdonald کی مثال لیں kvc کی بلگیٹس کی مثال لے لیں کس کی بھی لیکن ہم short term کے عادی کیوں ہو گئے سمجھ ایسا کیوں ہو ہے frustration ایک جو میں چیز پڑھ رہا تھا کہ ہماری دماغ میں ایک natural tendency ہے negative چیز کی طرف جانے کی for example اگر آپ اپنے دماغ کو positive دشا positive direction نیگیٹیو چل جاتا ہے ماشرے میں نیگیٹیو بہت ہے تو آپ بہت positive ہیں لیکن آپ positive کو بہتر بنانے کیلئے کچھ نہیں کر رہے automatic سے آپ نیگیٹیو طرف جائے گا اس کا آسان طریقہ ہے کہ اپنی success کو record کیجئے اپنے آپ کو positive feel کر انے کیلئے کچھ بھی کر سکتے ہوں کیجئے چاہے کوئی کانفرنس ہے کوئی سیمینار ہے کوئی کتاب ہے کوئی کامیڈی شو ہے اپنے آپ کو بہتر فیل کرائیے اس کی مثال یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر فیل نہیں کرائیں جی میں تو ایسا ہی ہوں میں جو فیل کرتا ہوں وہی فیل کرتا رہوں گا بہت کم چانس ہے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں کیا کبھی آپ گبراہٹ میں چلا رہا ہوں گاڑی اور آپ کراچی سے ڈیفنس جا رہے ہیں کیا ہے پوسیبل ہے کہ آپ پہنچ ہیں گبراہٹ میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ اتمنان سے چلا رہے ہیں تو آپ بیقینا وقت پہ ہی پہنچیں گے اور آپ تھکیں گے بھی نہیں تو زندگی بھی اس گاڑی کی طرح ہمیں زندگی کو اتمنان سے چلانا ہے ہم اس میں گھبرانا نہیں ہے ہم اس میں اگر گبراہٹ محسوس ہو بھی رہی ہے کوئی بات نہیں ہم نے چیک کرنا ہے مجھے گبراہٹ محسوس ہو رہی ہے کیسے چینج کروں با اس کو گانا سن کر کہانی پڑھ کر کتاب پڑھ کر علم حاصل کر کر ایک اور چیز ہمارے بڑے بزرگ کا حق کرتے تھے جب تعلیم آتی ہے نا جب علم آتا ہے تو گبراہٹ چلی جاتی ہے جب کانفیڈنس آتا ہے نا تو بڑی بڑی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان سب سے ایک بڑی چیزیں وہ ہے محبت جن گارڈن ایک بہت مشہور ٹرینر ہے وہ جگہ اپنی ٹریننگ میں کنکلوٹ کرتا ہے ٹیٹ پہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے کھڑا بات کر رہا ہوں یہاں پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بہت ڈر لگ رہا ہے اور میں جب بھی کھڑا کہیں بات کرنے کھڑا ہوتا ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے میری بھی شہر یہ کہا نہیں میں جتنے بھی کانفیڈنس کی بات کر لیوں پر جب میں کسی نئے کراؤٹ کو فیس کرتا ہوں نیچرل سی بات ہے مجھے ڈر لگے گا تھوڑا سا ڈر آئے گا لیکن اس ڈر سے زیادہ مجھے اس جگہ کی محبت ہے اس ڈر سے زیادہ اس دل میں میرے دل میں اس جگہ کی محبت ہے اور جب محبت آتی نا تو وہ ڈر کو اوورکم کر لیتی ہوئی تو یہ چیز ہمیشہ یاد ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے نا تو بڑے بڑے ڈر آپ سے دور وہ کہتے ہیں کہ جب جس سے محبت ہو جائے تو اس کی خامیاں میں نظر نہیں آتی ہیں اور ہر چیز میں ہمیں اچھا ہی نظر آ رہی ہوتی ہے سمت ہم آپ کا چائیں کہ لازمیسز شامل کریں تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ آپ سے کوئی سیکھیں اور ان کے لئے فائدہ ہو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس زندگی میں جتنا ہو سکے آپ شورٹنس آف لائف کو یاد رکھئے یعنی زندگی آج ہے اس کل ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے تو اگر آپ شورٹنس آف لائف کو اس کانسپٹ کو اپنے دماغ میں رکھیں گے کہ زندگی میری بہت مختصر ہے بدھا ایک بہت خوبصورت بات کہتا تھا بدھا کہتا تھا انسان کی سب سے بڑی خطہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کے پاس وقت ہے تو اپنے وقت کو جتنا وائسلی یوز ہو سکے اس کو کیجئے کہتا ہوں کہ ایک گھنٹے کا مطالعہ ایک گھنٹے کی بک ریڈنگ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے جب آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ اگر میں آدھا گھنٹہ روز پڑھنا اور it's actually changing my life ہزاروں ریسرچز ہیں کہ جو لوگ علم کو حاصل کر رہے ہیں جو لوگ skills کو develop کر رہے ہیں وہ مقامات پر پہنچ رہے ہیں جو لوگ self education کو ایک بڑی اچھی بات میں نے پڑھی کہ the people who are actually getting self education they are making fortunes تو آپ حاصل کیجئے جب آپ کو ایک چیز پتہ لگ گئے وہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس تک پہنچئے ہیں تیسری بات یہ کہ اپنے goals کو جتنا ہو سکے اپنی family کے لیے اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی design کیجئے کہ یا میں معاشرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ your life is not worth living it's actually you are not living for others تو میں دوسروں کے لیے جینا بھی بہت important ہے لیکن خالی دوسروں کے لیے جینا نہیں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں clarity اپنی life میں clarity ضرور لائے گا because ایسا نہ ہو جب مرنے سے پہلے کسی مقام پر پہنچے اور آپ کے ہیں کہ اب میری آنکھ کھلی ہے اب میں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے ایک اور بہت important message ہے کہ میں نے پڑھا کہ بہت سے لوگ سمجھتے کہ کامیابی یہ کہ آج میں ایک مقام پر بیٹھا ہوں یہ کامیابی ہے آج مجھے وہ خوشی ملی ہے وہ کامیابی ہے آج مجھے مقام ملے designation ملے یہ کامیابی ہے I think کامیابی اور زندگی یہ نہیں ہے I think میں سمجھتا ہوں زندگی کا نام ہے کبھی گبرہت ہوگی کبھی گھر میں health issues ہوں گے کبھی financial issues ہوں گے کبھی آپ کو وہ جوب نہیں مل لی ہوگی جو آپ دھونا چاہتے ہیں لیکن آپ ہر season میں بہر رہے ہیں آپ ہر محول میں آپ ہر وقت میں اپنے آپ کو بھا رہے ہیں اور آپ وقت کے ساتھ چل رہے ہیں آپ react نہیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یار ابھی میری طبعت خراب ہے but آپ دوا لے رہے ہیں لیکن آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا آپ پھر بھی اتمنان میں ہیں کوشش کیجئے آپ راضی رہے ہیں جو خدا نے آپ کے لئے جو چیز چوز کرے ہیں وہ best ہے ایک میں نے جگہ پڑھا بھی تھا کہ اگر شاید میں میری غریب گھرانے پیدا ہوا تو میری لئے وہ امتحان آسان تھا کیونکہ اگر میں امیر گھرانے پیدا ہو جا تو شاید میں ڈکیتیاں مار رہا تھا اس time پہ تو جس کے لئے جو امتحان ہے وہ خدا نے بہترین امتحان رکھا ہے Always Believe in God ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنی ٹریننگز میں یہ ضرور سوچا کیجئے کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی لائف میں میں نے بھی بہت ساری غلطیاں کی لائف میں میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی کتنی بوری حرکتیں کی کیا کیا کام کی پھر بھی خدا کی نعمتیں آنا بند نہیں ہوئیں وہ ہمیں دیتا گیا نمازتا گیا دیتا گیا نمازتا گیا but اگر ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اصل میں خدا کی اطاعت کی ہوتی جو اس نے کہا ہے ہم نے وہ کیا ہوتا انسانوں کی مدد کی ہوتی ان کے جذبات کو سمجھا ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا ہوتے تو that's what we need to consider never mind اور میں یہی کہنا چاہوں گا thank you so much کہ آپ نے مجھے شو میں بلایا and it's my pleasure next time انشاءاللہ آپ کو مدعوت دیں کہ سمد آپ آئیے گا اور ناظرین آپ نے سمد کی باتیں ہمارے ساتھ سنی سمد اباس ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم نے یہ دعا گوئے ان کی ترقی کے لئے کامیابی کے لئے اور جو باتیں انہوں نے کہیں اس پر جو ہے لوگ عمل کریں اور فالو کریں تاکہ جو ہماری یوت ہے وہ direction full life میں انگیج ہو سکے اب تک کے لئے ازادت دیجئے next program تک کے لئے اپنے مزبان عمر حشمی کو اللہ حافظ موسیقی